اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں آپ کو شاہ محمود قریشی کو سائفر کے معاملے پر گرفتار کیا گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانت سے پی ٹی آئی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اہم خبر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر پی ٹی آئی کے رہنماز شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کے معاملے پر گرفتار کیا گیا ہے بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں گے یہاں پر وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے یہ کہنا ہے ذرائقہ اور پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا عام خبر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر شاہ محمود قریشی کو گریفتار کر دیا گیا ہے بی ٹی آئی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گریفتار کیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کے معاملے پر گریفتار کیا گیا ہے عام خبر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر شاہ محمود قریشی کو گریفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے بریکنگ نیوز دیتے چلیں گے یہاں پر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اپڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے اسلام آباد سے اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تحریک انصاف کے وائس شیرمین شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے اہم خبر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اپڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے خبر سے علا کرتے چلیں گے یہاں پر بریکنگ میوز دیں گے ناظرین کو تحریک انصاف کے وائز شیئرمن شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے وائز چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا ہے بریکنگ نیوز دیتے چلیں گے یہاں پر ناظرین کو پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے وائس شیئرمین شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اپڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے وائس شیئرمین شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اہم خبر سے آگاہ کریں گے یہاں پر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے آتف شہزاد نے جی آتف بتائیے گا کیا بتایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے وائس شیئرمین کو گرفتار کیا گیا ہے جب بلکل پی ٹی آئی کے وائس شیئرمین کو پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اسلامباد کیا ان کی ریحشگاہ سے اسلامباد پولیس نے گرفتار کیا اور ان کی جانب سے یہی کار ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلامباد میں ان کی ریحشگاہ سے پولیس نے گرفتار کیا اور شاہ محمود قریشی کو ایڈ پورٹر منتقل کیا جارہا ہے جی بہت شکریہ آتف ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اسلامباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے اہم خبر سے اگاہ کریں گے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلامباد سے گرفتار کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اسلامباد سے گرفتار کیا گیا ہے یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو گریفتار کر لیا گیا ہے